چندرپور زلے کے ورورہ تعلقہ پر سوڑا گاو کے کسان نے تربوز کی کھیتی سے اچھی آئے ارچت کی ہے گرمی کے دنوں میں تربوز کی مانگ بڑھ جاتی اور چندرپور زلے میں اس فل کی مانگ بہت ادھیک ہوتی ہے اس لیے ورورہ تعلقہ کے کسان اجو ریڈی نے چھے اکڑ کے رائے کے کھیت میں اچھی گن وقتہ والے تربوز کے بیچ بوئے تربوز کی کھیتی کو بہتر اور سنیوجی ڈھنگ سے فسل اگا کر تربوز اچھی کھیب باززہ میں اتاری ہے انہوں نے اپنے کھیتی میں وطیعے خرچوں کو گھٹا کر چار سے پانچ لاکھ کمانے کے سمبھاونا جاتا ہی ہے ورورہ تعلقہ میں کسان اکثر پارمپرے کھیتی پر کپاز گیہوں تور چنا سویا بین جیسے آناچ کا اتبادن کرتے ہیں مگر اجو بھائیو نے پارمپرے کھیتی کے ساتھ ساتھ تربوز کی کھیتی کرنے کا سہاسی نینے لیا اور سفل بھی ہو گئے تربوز کی کھیتی دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں اور تربوز کی کھیتی کی لاغت محنت اور پرابت منافق کتنا ملتا ہے اس کی چوپا لگا کر چرچہ کرتے ہیں اجو ریڈی اب کسانوں کو تربوز کے کھیتی کی جانکاری دیتے تو ان کے چہرے کی خوشی چھوپائے نہیں چھوپتی اگلے سال پچاس اکڑ میں تربوز کی کھیتی کرنے کا ان کا ارادہ ہے اور ان کا ماننا ہے کہ اس کھیتی سے کسانوں کو اچھا آرثک لاب مل سکتا ہے اس لیے انہوں نے آنے والے سمیں میں سلا دی ہے کہ کسانوں کو کوشش کرنی چاہیے گی بدلتے موسم کے انوصار ہی اپنی فصل کی اوگائی کرے میں اجو ریڈی پرسوڑا گاؤں میں کھیتی کر رہا ہوں کیرائی سے لیا ہوں کھیتی کیرائی سے لینے کے بعد میں میں تربوز لگایا ہوں مجھے باقی کسان لوگوں کو بتانا چاہیے کہ سب لوگوں نے تربوز لگانا چاہیے جو آکری کے جو سویبی نکلنے کے بعد جو فصل ہے اچھے کسان لوگوں کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تربوز لگانے سے اس لئے تربوز لگوں نے لگانا چاہیے کسان لوگوں نے اس سے زیادہ پاپیٹ ملے گا مجھے آج مجھے دو لاکھ روپے خرچہ کیا ہوں مجھے آت لاکھ روپے میں کمائے ہوں اس کے اندر تو کسان لوگوں کو بتاتا ہو کہ سب لوگوں نے تربوز لگانا چاہیے اس ایریا کے اندر خیرگا گاؤ کے اندر ایریا میں کسی نے بھی تربوز لگایا نہیں یہ فرسٹ ٹائم ہے ہمارا ہمارا ابھی تب کا مرکہ پچیس ٹرن مال گیا ہے اور پچیس ٹرن باکھی بھائے نیجنس شیتکرین پہلے سوہی بھی نگلے نگدہ پرات تیالہ ناغرہی سا ناغرہ لے نانتر کائے کرائی سا تیالہ اسی باندی بنوائی سا اوہنی ٹو بیل بھی لاؤ سکتا تھے اچاور مانچنگ ور لاؤ سکتا تھا اہنی پالتین بھی ٹاکون لاؤ سکتا تھا امی بگر پالتین ور 25 تنچی گاڑی دون گاڑے گے لیا ہے باکھی چلر مال گاوات خریدی چالوا ہے ورورہ سے چیتن لوتھڑے کے ساتھ سنیل تائیڈے کی سپیشل رپورٹ